ہیلو فرنٹ، دیس ایز امن پرمار فروم بی پانٹ ویزا کنسلٹنٹ گریٹنگ سوف دا ڈے آج کی اس کیونے شیشن کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اس کے بعد جو کمنٹس آپ کی طرف سے ہیں ان کا انصر دینے کی کوشش کروں گا تاں جو آپ کے قوشنز کا انصر آپ کو مل سکے آج کی اپ ڈیٹ ہے آن لائن کلاسز کے بارے میں ہے ریفنڈ پالسی کیسے معلوم کریں کہ وہ آپ کے فیور میں ہے جا نہیں آن لائن کلاسز ہمارے کورس میں آویلیبل ہیں جا نہیں بہت سارے قوشن آن لائن کلاسز کو لے کر بچوں کے مائن میں ہے آن لائن کلاسز کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی جو ریجسٹرڈ ای میل ہے جو آپ نے کالج میں آفر لیٹ اپلائی کیا تھا اس کو چیک کرتے رہنا ہے وہاں پر کالج آپ کو ڈیلی بیسز پہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ میل کرتا ہے اگر آپ کو کوئی ای میل کیسے نہیں ہوئی تو آپ اپنے کالج کو میل کر سکتے ہیں ریفنڈ پالسی کے بارے میں اور آپ اس کورس میں آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں جا نہیں لے سکتے ہیں آپ کا جو کورس ہائی بریڈ ہے جا نہیں ہے بہت سارے جو قوشن ہیں وہیں سے آپ کے کلیر ہو جائیں گے ڈیفرمنٹ ڈیٹ اور انرولمنٹ ڈیٹ میں بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں انرولمنٹ کے لیے آپ کو سٹمٹ پاسپورٹ چاہیے جا نہیں چاہیے دیفرمنٹ کے لیے آپ کو کتنے دن پہلے دیفر کرنا پڑے گا سارے قوشنز کا انصر آپ اپنے کالج سے افیشیل میل پہ لیجئے کسی کے کہنے پر اس کو نہیں ماننا آپ کے لیے فرسٹ جو کنٹیکٹ ہے وہ آپ کے کنسلٹنٹ جہاں سے آپ نے فائل لوج کی ہے وہاں سے آپ بات کر سکتے ہیں اگر فائل آپ نے دریکٹ لوج کی ہے تو آپ اپنے کالج یونیورسٹی سے بات کر سکتے ہیں آج کی اس کیونی شیشن کی ویڈیو میں جو فرسٹ کوشن ہے ہمارے پاس وہ ہے دیکھئے جو پرفائل ہے آپ کی اس کو بہت زیادہ آپ نے نہیں بتایا آج سکور ہے اور بہت زیادہ اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے مگر دو سال کا جو گیپ آپ نے مطلب 2020 پاس آؤٹیں تو دو سال کے گیپ کو آپ نے اچھے سے جسٹیفائی کیا ہوا ہے ایک اچھی ایسو پی لگائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے چانسز اچھے لگ رہے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے آپ اپنے ریزلٹ کی ویڈ کر سکتے ہیں آنے والے کسی بھی دن ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی آپ کا ریزلٹ آ جائے جہاں پھر آپ کو ڈیفرمنٹ لینا پڑ سکتا ہے جہاں پھر آپ آن لائن کلاسز کے لیے جا سکتے ہیں وہ ڈپین کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے کاویا کا کوششن ہے بلکل لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت سارے کالج اگر آپ کے پاس ٹویلت میں میت نہیں ہے تو ٹیلت میں مینیمم ففٹی پرسنٹ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر لنگارہ اس کو ڈنائے کرتا ہے تو اور بھی بہت ساری آپشن ہو جائیں گی 955-176-0001 پہ آپ اپنی کال اپنی پروفائل شیئر کریے جو بھی اس کیس کے لیے آپشنز آپ کے لیے ہوں گی وہ آپ کو پروائیڈ کر دی جائیں گی جو بھی بچہ بھی پڑھ رہا ہے وہ آن لائن کلاسز لے سکتا ہے اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو بھی آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں اگر آپ انڈیا میں ہیں تو بھی آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں اس میں کوئی پرولم نہیں ہے مگر آپ کے کالج یونیورسٹی میں اس کوئرس کے لیے آن لائن کلاسز آبیلیبل ہوں دیکھیں آپ کا کوشن مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آیا مگر جان ان ٹیک 2023 سے اکتوبر 2023 تک آپ کا جو پروگرم ہے تو اس کے کارڈنگ اگر ایک سال سے کم کی سٹڈی ہے آپ کے پاس دو سمیسٹر اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو فور فور منت کی تو اس کو کنسیڈر ون یئر میں ہی کیا جاتا ہے تو اس کے کارڈنگ ون یئر ہوگا مگر مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کس کورس میں کیسے اپلائی کیا ہوئے اپنی پروفائل 955-1760-01 پر پروپر شیئر کر دیجئے اس کے بعد میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا دوزوار انسائیڈ کینیڈا کینٹیک آن لائن کلاسز تن جو جی کا کوشن ہے ہنڈر پرسنٹ سر کوئی بھی بچہ آن لائن کلاسز لے سکتا ہے آوٹسائیڈ کینیڈا انسائیڈ کینیڈا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بھی کنڈیشن انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا جو انہوں نے اپڈیٹ شیئر کیا اس میں کچھ نہیں ہے کہ کینیڈا میں رہ کر آپ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے اگر کالیج یونیورسٹی آپ کو کسی بھی کورس پر آن لائن کلاسز کی آپشن دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں دیپر پٹیل دی کا فرسٹ ٹائم نون ایسیڈیس کونسرو گا کالیج فائی ریزن لاؤ لو لینگو سکلز میسنگ مارک شیٹ ایڈ سیکٹرہ دیپر پٹیل جی دیکھیں بہت سارے بچے جے گلتی کرتے ہیں پہلے انہوں نے ایک کالیج لے لیا ایک کورس لے لیا ابھی سیکنڈ ٹائم آپ نے آئلس کو امپروو کیا تو آپ سیم کورس میں بھی جا سکتے تھے اگر وہ ریلیونٹ تھا اگر ریلیونٹ تھا تو آپ کو کالیج یونیورسٹی چینج کر سکتے ہیں لوکیشن چینج کر سکتے ہیں کورس مت چینج کریے کیونکہ وہاں پر ایس اوپی میں آپ نے اپنے فیوچر گولز میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے اور سیکنڈ ٹائم جب آپ سارا کچھ چینج کر دیتے ہو تو وہ اسی ریزن کے میں پرولم آتی ہے ویزر نور کنسسٹنٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ایک جو آپ نے پہلے بات کہی ہو اس پہ بنے رہنا پڑے گا آپ کو ادروائز آپ کو پرولم آ جائے گی بہت سارے بچے سیکنڈ ٹائم بینا کسی ریزن اپنا کورس چینج کر دیتے ہیں حالانکہ اس کورس میں انہوں نے کافی بڑی بڑی ایس او پی لکھ کر پہلے ویز آفیسر کو امپریس کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے آپ نے ایک بار اپنی پرفائل شیئر کریے نائن ڈیول فائی ون سیون سیکس ٹیپل جیرو ون پہ تو تینوں آپ کی ایس او پی بھی شیئر کریے ساتھ میں کہ کیا کیا آپ نے پہلے اس میں لگایا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو گائیڈ کر پاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ کنٹری چینج کرنے کی ضرورت ہے صرف آپ کی فائل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو ان کے مائنڈ میں جی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ نہیں ہو ہم نے اس ڈاؤٹ کو کلیر کرنا ہے تو اپنی پرفائل شیئر کر دیجئے پوسیبل ہے شیوان گو گوسمامی جی کا کوششن ہے ہیلو سر تھینکیو فور یور ویڈیو سائی اپلائیڈ فورٹینت میں بٹ نوٹ دیکھیں بہت سارے بچوں کی اپلیکیشن جو پینڈنگ میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ فورٹینت میں والوں کی پینڈنگ ہے دسمبر سے لے کر جون جولائی اگست والے بچے سب ہی ویڈ کر رہے ہیں اور بہت کچھ بچے لکی ہیں جن کو ریزلٹ آ رہے ہیں کچھ بچے تھوڑا ڈلے میں جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فائل پر ریزلٹ نہیں آئے گا کبھی بھی ریزلٹ آ سکتا ہے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے جائے بھی پوسیبل ہے کہ اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے سے پہلے بھی آپ کو ریزلٹ آ جائے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریے آن لائن کلاسز کی ایک اپشن آپ کے لیے امبیسی نے دی ہے اگر وہ ریزلٹ جلدی نہیں دے پارے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے انٹرنیشن سٹوڈنٹس کے لیے ایک اپشن دے دیا کہ آپ آن لائن کلاسز میں ریزسٹر کر سکتے جس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ میری پروفائل کیسی ہے کانفیڈنٹ ہے اپنی پروفائل کو لے کر ریزلٹ کو لے کر کانفیڈنٹ ہے اور سیکنڈ چیز آپ کی ریفنڈ پالسی آپ کے فیور میں تو آپ آن لائن 2016 to 2020 بی ایس سیول 2020 2023 right now my last year 2B ویڈی دیویل 2023 right now 4 backlogan بی سیل سیکنڈ سنر باقی ہے آئیٹر مدر فادر کمبائن سیون پر سیل لیکٹ فنڈ تھرٹی لیکٹ دکھا دیں گے دس لیکٹ گولڈ سرٹیفکیٹ سو مائی کیری اس کیا میں ڈیپلومہ کے اوپر فائل لوج کر سکتا ہوں جہاں پھر ایک سال ویڈ کر کے بی فنش کرن کے جاؤں اور فائل سٹرانگ ہو سکتی ہے سر واتر چانس سا ڈیپلومہ کے ساتھ فائل لوج کی جائے جہاں پھر بی کے ساتھ لوج کروں اس کا کیا چانس ہے پلیز بتائیے سر بگ فین آف یور سٹیٹ دیکھیں بہت پٹیل اکاشی آپ ایک چیز سمجھئے بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے آج ہی آپ اپنی فائل کو لوج کر دیجئے مگر میں آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے پاس صرف ایک سال کے بعد بی ہو جائیں گے تو آپ کے پاس چار سال کی ڈگری ہو جائے گی تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ کمپلیٹ کریے کو اس کے بعد آپ اپنا آج کریے پروفائل آپ کی اچھی کریے جو ابھی پینڈنگ میں ہے آپ کے بیک لاغ ہے اس کو کلیر کریے آج کا ایک اچھا سکور لیجئے آپ کے لیے نیکس جیر پوسیبلٹی بہت اچھی بنے گی ابھی اگر جائیں گے تو سیکنڈ ٹائم اگر آپ ایک سال اور جہاں پر لگاتے ہو تو آپ کے پاس چار سال کی بیچر ڈگری ہوگی جو آپ پی آر کے سی اچھ دیفرمنٹ آن لائن کلاسز کے بارے میں سوچ نہ پڑے گا ہائی سر مائی اپلیکیشن فور کینیڈا لاؤ جی ٹوانٹی فیف جون بائیومیٹک ٹھٹی جون میڈیکل ٹوانٹی فرسٹ سیم کوشن ہے کہ ٹوانٹی فیس جون والے بچوں کے لیے بھی کوئی ٹائم لائن نہیں ابھی میے والے کا بچے کبھی بھی آ سکتا ہے تو صرف آپ کو بیٹ کرنا ہے کہ آپ کی فائل پروسیسنگ میں کب جاتی ہے دیفرمنٹ اور آر لائن کلاسز کی آپ کے لیے کیا ہے ریفنڈ پالسی کیا ہے کالج میں جو آپ نے ایمیل کے ساتھ اپنا آفر لیٹر اپلائی کیا اس کو دیکھ اس میل کو بار بار چیک رہی جہا اپنے کنسلٹن سے بات کرتے رہی امید کرتا ہمارے جی ایفٹ آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے اگر کوئی بچہ ہمارے ساتھ اپنی 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 پروسیسنگ کا پورا پروسیس آپ کا free of cost ہو جائے گ ہمارے پاس بہت سارے ایسے گورنمنٹ کالج یونی جہاں پر ہم آفر لیٹر کا فیس بھی بچے سے نہیں لیتے اگر آپ اپنا پیڈ آفر لیٹر پی کیا ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ فری والا جان دس آفر ٹیک سیو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے سارے کوشن سارے ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے پھر بھی کوشن ہے تو ہماری کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے اگر آپ ریزلٹ آیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پوری پروفائل کس کالج میں آپ نے اپلائی کیا تھا اگر نیکٹیو ریزن آیا تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا اگر پوزیٹیو آیا تو کیا لگتا اپنے ایکسپیرین شیئر کریے تا جو بچوں کو ہیلپ ہو سکے امید کرتا ہوں آپ میری اس ریکویسٹ پہ کام جرور کریں گے آپ سب ایک اور لاسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے جیوٹیو چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے تا جو ہر بچے تک جیو ویڈیو پہنچ سکے تھینکیو سو مچ